مزرز خواتین و حضرات ہر بلوے یوٹیوب چینل کی طرح سے ڈاکٹر محیر احمد بیڈانی کا آپ کو دونوں حسوس السلام میں جتنی ویڈیو بھی بناتا ہوں لوگوں کی فرمائش پہ بناتا ہوں لوگوں لوگ جب مجھے کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بنائیں مفاد عامہ کو ملحوظ شاہ رکھتے ہوئے میں ویڈیو بناتا ہوں اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں نید نہ آنا یہ بہت بڑی بیماری ہے کافی سٹوڈنٹ نے ٹیچر نے لوگوں نے مجھے کہا ہے مسجد کے نمازوں نے کہا ہے کہ مجھے نید نہیں آتی آتی ہے تو پہلے تین گھنٹے آتی ہے پھر ساری رات میں جاگتا رہتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے کئی بیماریاں جو ہے وہ جنم ہوئی ہیں تو آپ میربانی کر کے نید کے بارے میں ہمیں بتائیں اب میں وجواب بتاتا ہوں کہ نید کیوں نہیں آتی بہت سارے لوگ تیز پتی والی چائے پیتے ہیں چائے کم از کم زہر تک پی جائے اس کے بعد بالکل چائے نہ پیئیں چائے آپ اثر کو پیئیں گے تو نید نہیں آئے گی آپ کو نمبر ایک کافی پینے سے نید نہیں آتی ہائی بلیڈ پریشر جن لوگوں کو ہے ہائی بلیڈ پریشر کا مطلب ہے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی میرا نیچے والا بلیڈ پریشر جو ہے ایک سو دس ہے اور اوپر والا بلیڈ پریشر دو سو دس ہے تو یہ ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے لوگوں کو نیز نہیں آتی پیٹ میں اگر گیس ہو اس وجہ سے بھی لوگوں کو نیز نہیں آتی کئی بچے ساری رات یہ ٹچ والا فون جس کو میں عرفہم خرش والا فون کہتا ہوں یہ خرش والا فون یا ٹچ والا فون دیکھنے سے بھی کئی بچے ایسے ہیں جن کو نیز نہیں آتی یہ تھی وجوہات جن کی وجہ سے قبض کی وجہ سے بھی نیز نہیں آتی تو اب ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ نیز نانے کے کیا نقصانات ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے جس کو ساری رات نیز نہیں آئے گی اس کا سارا جسم خوشک ہو چکا ہوگا اس کے در چٹرہ پند پیدا ہو چکا ہوگا اس کی آتیں اس کا مزاج خوشک ہو چکا ہوگا اس وجہ سے وہ ہر بات پہ جھگڑا کرے گا پہلی ریزر چٹرہ پند دوسری ریزر جو نیز نانے کی سر میں درد کیونکہ نیز جب نہیں آتی تو آدمی کا بلڈ پریشیر بار جاتا ہے بلڈ پریشیر بار جاتا ہے تو اس کو ماتھے میں سر کا درد آئے جھٹکے والا سر کا درد رکا ہو جاتا ہے تھوڑا سا چلتے ہیں تو ان کو سر کا درد شروع ہو جاتا ہے تیسری بات ہے مٹاپا مٹاپے میں ہارمونز کام نہیں کرتے بندہ جو ہے لیٹے لیٹے نہ نیز آتی ہے نہ اس کا حازمہ تیز ہوتا ہے اس کو مٹاپا اس میں پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد جن کو نیز نہیں آتی ان کی بڑے لوگوں کی نزدیک کی نظر کمزور ہو جاتی ہے چھوٹے سٹوڈنٹ جو اٹھ کی دور کی نظر کم ہو جاتی ہے میری سٹوڈنٹ سے اپیل ہے کہ جو لوگ نیز روکنے کے لیے گولیاں کھاتے آئیں وہ قطن گولیاں نہ کھائیں جو نیز قدرتی جو آنے والی نیز ہے اس کو آنے دیں تاکہ نیز آٹھ گھنٹے نیز بہت ضروری ہے سٹوڈنٹ کے لیے آٹھ گھنٹے نیز ضروری ہوگی تو رات والا کام بھی ٹھیک ہوگا صبح اٹھ کے آپ ارلی ٹو بیڈڈی ارلی ٹو رائز بیک سمائن ہلدی ویلدی ایڈوائز تو صبح جو ہے آپ یاد کرنے والا کام جس طرح انگلیس شاہر یاد کرنے والا اردو والا متعلیہ پاکستان یہ اور رات کے وقت آپ لوگوں کو فیزیکس کمیسٹی بیالوجی وغیرہ یہ مضمون پڑھنے چاہیے اس کے بعد امراض قلب جن لوگوں کو نید کی کمی ہوتی ہے ان پر مٹاپہ حاوی ہو جاتا ہے نید کی کمی مٹاپہ کی وجہ سے دل کے اوپر چربی آ جاتی ہے پلپیٹیشن ان کی زیادہ ہو جاتی ہے دل اپنا کام چھوڑ دیتا ہے میری اپیل ہے کہ آپ جن کو یہ پرابلم دل والا ہے گرم پانی کا استعمال کرے گے تو ان کو نید بھی آئے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا ہر چیز میں سوسرہ دیمال ہے اگر ٹیچر ہے تو پڑھنے میں سوسٹی کرے گا نید نانے کے لیے یا سٹوڈٹ ہے تو پڑھنے میں کمزور ہوگا مزدور ہے تو مزدور نہیں کر سکے گا اس کی وجہ ہے کہ نید ہی آدمی کو ایکٹیو کرتی ہے میٹابولیزم ہوتا ہے نید جو ہے آٹھ کھنٹے ضروری ہے نزلہ زکام کا شکار ہو جاتے ہیں جاداشت بالکل کمزور ہو جاتی ہے شام کا کھایا پیا بھول جاتا ہے کہ شام کو کیا کھایتا ہے کیونکہ نید جو ہے سے حافظہ تیز ہوتا ہے نید نانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اس کے بعد شوگر والا جن لوگوں کو نید نہیں آتی ہے ان کی شوگر بھڑ جاتی ہے شوگر کے لیے جو شوگر کو چلنے سے نید آنے سے انسولین کا پراسس ٹھیک رہتا ہے لب لبا انسولین دو بناتا ہے شوگر کا تدارو کرتا ہے لیکن کسی کو نید نہیں آتی تو سارے عمل جو ہے وہ سست ہو جاتے ہیں آدمی کو ارادے پر کنٹرول نہیں آتا بات کوئی اور کرنی ہوتا ہے کوئی بات اور کر دیتا ہے اس لئے نید جو ہے آٹھ کنٹے ضروری ہے اس کے علاوہ کبز بڑھا پا بال فید ہونا شروع ہو جاتے ہیں نید نہیں کریں گے تو آپ جو آدمی کو ایک سال نید نہیں آتی وہ بالکل بڑھا معلوم ہوگا لگتا ایسے ہوگا کہ وہ ساتھ سال کا ہو چکا ہے حالانکہ وہ چالیس سال کا ہوگا نید آپ کے لئے آٹھ کنٹے ضروری ہے اس کے علاوہ طرح ہونے کا احساس وہ جن کو نید نہیں آتی وہ طرح کہتا ہے کہ میرا کوئی معاشرے میں یہ نہیں ہے ہر وقت پریشانی کا شکار رہتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اب میں آپ کو ایسے طریقہ کار بتاؤں گا جس سے آپ کو نید اچھی نید آئے گی سب سے پہلی بات اب میں آپ کو غزہ علاج بتاتا ہوں سبز دھنیا اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر صبح نیہر موں جو ہے دھنیا کو کوٹلیں سب دھنیا کو کوٹلیں اس میں چینی ملا کر یہ جو صبح نیہر موں پییں گے تو آپ کو خواب آور نید آئے گی بند گھوپی کھانے سے خواب آور نید آتی ہے بند گھوپی عام ہے بند گھوپی جتنی کھا سکتے ہیں کھائیں یہ ویسے بھی بند گھوپی سلاعت میں استعمال ہوتی ہے کھانے پینے میں کم استعمال ہوتی ہے گاجر کا جوس پینے سے خواب آور نید آتی ہے دہی کھانے سے صبح دہی جو ہے دہی کھانے والا جو صبح کھاتا ہے دہی وہ کہتے ہیں مرتا نہیں ہے اور شان والا بجتا نہیں ہے دہی جو ہے نوجوان ایک پو آدھا کلو دہی جو ہے صبح ضرور کوشش کریں کھائیں چند نوالے کھائیں دہی کھانے سے دہی کی لسی پینے سے دہی کی لسی کو دیسی شراب کہتے ہیں اس سے آپ کو خواب آور نید آئے گی کوئی پریشانی نہیں ہوگی دہی پہ کھانے والا جو ہے باقعدہ اس کو اشاہ کے وقت اب کائی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد روغن قدو اور خشخاص روغن قدو اور خشخاص اس جگہ پہ مالش کریں دونوں تیل ملا کے قدو اور خشخاص کا یہاں مالش کریں سارے سر کے اوپر مالش کریں آپ کو بہترین نید آئے گی آپ میرے لئے دعا کریں گے یہ پنساری کی دکان سے روغن خشخاص اور روغن قدو برابر وضع میں ملا کے اس کی مالش کریں گے اس کے بعد پاؤں کے تلموں کی مالش کرنا جن لوگوں کو نہیں آتی پاؤں کے تلموں کی مالش کریں گے تیل سے نمبر ایک نمبر دو قدو کو دو حصو میں کٹ کے قدو پہ نیچے پاؤں کے تلموں پہ مالش کریں گے تو آپ کو خواب ابر نید آئے جائے گی نید کی آپ کی شکیت دور ہو جائے گی اس کے بعد نمک والے پانی میں رات کو سوتے وقت ٹب میں نمک ڈالیں اور اس گرم پانی ڈال اترا پانی ڈالیں کہ آپ کے پاؤں ڈوب جائے آدھا کپ کمک نمک کا ڈالے گے تو آپ کو خواب نید آئے گی اس کے بعد اب میں آپ کو دوائی علاج بتاتا ہوں مچھلی کھانے سے مچھلی کھانے سے بھی بہتری نید آئی ہے مچھلی ضرور کھائیں ناریل کا تیل ایک جمچہ چائے والا رات کو سالن میں ڈال کے کھائیں گے آپ کو خواب ابر نید آئے گی آپ کو کوئی پریشنی بھی نہیں ہوگی نید اگر آپ کو آ جائے گی تو صبح آپ کا چہرہ ہشاش ہشاش ہو جائے گا آپ کا کنفیڈنس بحال ہو جائے گا آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا لہٰذا آٹھ گھنٹے سٹوڈنٹ ٹیچئر میری سب سے ریکوست ہے کہ آٹھ گھنٹے نید آپ کی صحت کے لئے لازمی ہے اب میں آپ کو دوائی علاج بتاتا ہوں ڈاکٹر ویلمر شعبے نے پی ٹی کے نمبر چھہ سٹھ کتر ہے یہ نید کے لئے ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر مسعود نے اچھار فارٹی ایٹ یہ نید کے لئے ہے اس کے بعد ہر ہمیں پیت والوں نے پیسی فلورا کیو پیسی فلورا کیو اس کے دس کترے پییں گے پہلے تو آپ دوائی کی طرح مت جائیں غیزائی علاج کریں جو غیزائی ٹوٹکے میں نے بتایا ہیں یہ سارے عزمودہ ٹوٹے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہتری نید دے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے جو لوگ میرے چینل میں نئے آئے ہیں میری ان سے اپیل ہے میرا چینل سبکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور آگے سے آگے لوگوں کو بتائیں کیونکہ بہت سارا معاشرہ تقریباً آٹھ فیصد لوگ بے خوابی کا شکار ہے یہ میرا بے خوابی والا لیکٹر نید نہ آنے والا لیکٹر لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ نید کریں عبادت کریں اور آپ کے لئے اور میرے لئے دعا کریں پاکستان زندہ بات موسیقی